بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون اس میں مازیب اور میں امید کرتا ہوں آپ سب حریت سنوں گے آج کی سوڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کس طرح آپ نے پروفیسر کو اور پروفیسر کی ایمیلز کو اور ان کے ریسرچ انٹریسٹ کو آپ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیشن 2025-2026 کے لئے میں نے وہ تین ویڈیوز ابھی تک بنا لی ہیں اور میں نے یہاں پہ شیئر بھی کر دی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں comprehensive guide to scholarship in China اور scholarship کے لئے کون کونسی documents چاہیئے ہوتے ہیں اور آپ کس طرح ایک اچھی اور perfect CV بنا سکتے ہیں تو ان ویڈیوز کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں باقی آپ ہماری website پہ بھی visit کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہمارے whatsapp group کو بھی join کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح پروفیسر کو find out کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اچھے یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ چائنہ میں mostly websites جو ہیں وہ properly جو open ہوتی ہیں وہ microsoft edge پہ open ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ chrome اور gmail جو ہے وہ vpn کے بغیر آپ اس کو access نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جتنی بھی websites ہیں چائنہ کی خاص طور پر اور chinese university کی تو آپ ان کو یہاں پہ microsoft edge پہ ہی open کریں اور یہاں پہ سب سے اچھا فیچر یہ ہوتا ہے کہ آپ page کو translate بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں اور یہ فورا ہی ہو جاتا ہے sometime chrome پہ اتنا زیادہ اچھا work نہیں کرتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی کس طرح آپ نے find out کرنی ہے university کی professor کی email اس کے بعد ان کا research interest اور وہ کن projects میں کام کرتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنی university کو as example لے رہا ہوں آپ نے اسی طرح university جس university میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہاں پہ اس university کا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ جو ہے یہ اس طرح school and departments کے آپ نے جو tab ہے یا کوئی بھی page آپ کو کوئی بھی link نظر آئے آپ نے اس کو click کرنے click کرنے کے بعد اسی طرح یہاں پر جتنی بھی universities ہیں انہوں نے اس طرح web pages کو customize کیا ہوئے کہ آپ کو departments جو ہیں ان کی list properly یہاں پہ مل جائے گی آپ کسی بھی university میں دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح ہی information ملے گی یا for example یہاں پہ different school ہیں اب یہاں پہ میں school of information science and engineering کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے یہ translate پہ click کرنا تو یہ translate ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ page ہے وہ چائنیز سے translate ہو گیا انگلیش میں اب یہاں پہ آپ faculty میں جا سکتے ہیں اور انہوں نے ویب سائٹ پہ properly customize کیا ہوئے کہ doctoral supervisor کی list یہاں سے آپ کو ملے گی master کے supervisors ہیں ان کی آپ کو یہاں سے ملے گی جو اچھی universities ہیں وہ student کو اس طرح facilitate کر دیتے ہیں properly آپ مطلب کہ students کو find out نہیں کرنا بڑھتا کہ جو masters والے کون سے supervisor ہیں اور doctoral program کے کون سے supervisor ہیں تو اگر آپ نے doctoral supervisor یہاں سے find out کرنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کا name اس کے بعد enrollment major and research interest یہ سب سے important چیز ہوتی ہے کہ آپ پتا چل جاتا ہے کہ یہ professor کس domain میں کام کٹتے ہیں اس کے بعد ان کی email اب آپ نے کیا کٹنا ہے for example آپ جس بھی domain میں کام کٹتے ہیں تو آپ نے وہ یہاں سے professor کا research interest دیکھنے اس research interest کو دیکھنے کے بعد اگر تو یہاں پہ professor وہ مل جاتا ہے تو آپ نے simply یہاں سے email کو copy کرنے email کو copy کرنے کے بعد آپ ایک properly یہاں پہ کوئی note pad بنالیں یا کوئی بھی چیز excel بنالیں excel sheet بنالیں آپ نے اس میں copy کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس کبھی ایسا بھی ہوتے کہ کچھ universities میں آپ professor شاید آپ کی domain کا نہ ملے لیکن mostly ایسا نہیں ہوتا آپ جہاں پہ جتنے بھی professor ہیں وہ ساری اور ان کے جتنی بھی domains ہیں وہ یہ آپ ملے گئی کیونکہ چائنا میں جتنی بھی universities ہیں اس میں بہت ریسرچ انٹریسٹ میں کام اس پروفیسر کا یہ تو اس طرح سے آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی میں نے پرسنالی یہی جو تھا وہ میں نے فالو کیا تھا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لسٹ کو منٹین بھی کرتے آتے ہیں ایکسل شیٹ پر بنائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ نے ایمیل کی ہے سارے پروفیسر کو ریپلائی نہیں آیا تو یہ ہوتا ہے جیسا کہ اکتوبر میں ہی جا پروفیسر جو ایکٹیو ہوتے ہیں ایمیل وغیرہ دیکھتے ہیں آپ کو ریسپونس ملنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اپلائی کیا آپ ریسپونس آپ کے ٹائم جب سی ہو سکتا ہے تو یہ سٹرٹیجی میں نے پرسنلی فالو کی تھی آپ بھی اس کو لازمی کی جی باقی ماسٹر کے سپروائزر جو ہیں وہ یہاں پہ منشن کی ہو گئے اور یہاں سے آپ ان کی ایمیل کو اور ان کے ریسرچ انٹریس کو دیکھ سکتے ہیں پروفیسر ڈاکٹرل سپروائزر یہاں پہ انہوں نے منشن کی ہوئے تو آپ کسی بھی پروفیسر کی پروفائل پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ ان کی پروفائل میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آکے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ ان کی اس کو ٹرانسلیٹ انٹریسٹ ہے یہ اس میں انہوں نے لکھ ہو ہے NLP NLU آپ نے یہ ساری چیزیں اس کو دیکھ لینی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آکے ان کی ایمیل سے آپ کوپی کرنے کے بعد آپ اسی طرح لسٹ منٹین کر سکتے ہیں باقی ان کی جو چیزیں چیزیں مینشن ہے کون سی ان کی اچی منٹ ہیں اور انہوں نے کہاں کہاں پہلے کام کیا ہو ہے یہ بھی آپ پڑ سکتے ہیں تاکہ آپ بہتر know how ہو کہ یہ پروفیسر ان کی جو ہسٹری ہے اور وہ آپ بیک ٹریک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ پروفیسر کی ای میلز کو فائنڈ اوٹ کریں ان کی لسٹ مینٹین کریں اور لسٹ مینٹین کرنے کے بعد آپ ایزلی آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بھی بینیفیڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ریسرچ انٹرس سی وی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جب یہاں پہ دیکھیں کچھ یونیک ہی ہوں گی وہ زیادہ ڈیوی نہیں ہوں گی تو آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنے اور یہاں سے آپ ریسرچ انٹرس کو کوپی کر کے بے شک اپنی سی وی میں ڈال سکتے ہیں اس طرح سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے ڈالنے تاکہ بلکل exactly وہ لائن نہ ہو جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو آپ ریسرچ بھی لے سکتے ہیں کہ کس طرح ریسرچ انٹرس میں اپنے سی وی میں منشن کرنے تو آپ کی سی وی اس طرح بہتر ہو سکتی اور میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طرح سے میں نے پروفیسر کی ایمیل کو یہاں سے پانٹ اوٹ کرنے ہیں اب دیکھیں 280 انیورسٹیز ہیں اس میں مجوریٹی انیورسٹیز نے اس طریقے سے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ماسٹر کے سپروائزرز کو الائدہ یہاں پہ لنک دے دیا اور پی ایچڈی کے سپروائزرز کا الائدہ دے دیا تو آپ کچھ انیورسٹیز ایسی بھی ہوں جہاں پہ آپ شاید سٹرگل کرنی پڑے تو آپ نے اس طرح اس سٹریٹیجی کو فالو کرنا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمیٹ کر سکتے ہیں اور باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید چیزیں دیکھنے والے تب تک کے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ